بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جناب سپیکر سب سے پہلے تو میں آپ کی توسط سے جو نئی کیبنٹ کے ہمارے منسٹر صاحبان نے اوت لیا ہے ان سب کو اپنی ذمہ داریوں کیلئے میں مبارک بات پیش کرتی ہوں اور ڈپٹی سپیکر صاحب کو بھی مبارک بات دیتی ہوں اور آپ سے صدا کرتی ہوں کہ اب مہربانی کر کے ہمیں اپنی سیٹ سالوٹ کی جائیں تاکہ ہم اپنی اپنی سیٹوں پہ بیٹھیں اور جنابے والا کل میں نے ایک چھوٹی سی گزارش کی تھی آپ نے اس پہ اپنی رولنگ دی اور الحمدللہ موزن جو ہے وہ تبدیل ہوا اور اثر اور مغرب پھر فجر کی جو آزانیں آئیں تو دل خوش ہوا اور ایسے لگ رہا تھا جیسے پارلمنٹ لوجز کھل کر کھل گیا ہے بڑی دل کو تسلیح اور خوشی ہوئی میں آپ کی بھی بہت شکر گزار ہوں لیکن جنابے والا کل میں نے ایک بات کی تھی موزن کی تبدیلی کے لیے اور بڑا واضح میں نے کہا تھا کہ ایک خوش الفاظ ادا کرنے والا خوش الحان میں اس وقت وہ الفاظ نہیں بیان کر پا رہی تھی اور میں نے وہ ایکسپلین بھی کیا تھا کہ میں کس طرح اس کو ایکسپلین کروں لیکن بڑی بدقسمتی سے مغرب کے بعد کچھ ناخلف لوگوں نے سوشل میڈیا پہ طوفانِ بدتمیزی پھیلا دیا جنابے سپیکر آپ سوچ نہیں سکتے کہ چاہے وہ ٹویٹر ہو چاہے وہ فیس بک ہو اتنا طوفانِ بدتمیزی میرے خلاف میرا ایک اسپیچ کا آخری دو الفاظ چلائے گے کہ میں ازان کے خلاف ہوں اور یہ محترمہ جو پیپلس پارٹی کی ایمینے ہیں اب ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ لاجز میں ازان دی جائے میں ایک مسلمان جنابے والا میں ایک مسلمان خاتون ہوں میرا ایک دینی گھرانے سے تعلق ہے الحمدللہ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں ساڑھے تین سال مذہبی امور کی منسٹر بھی نہیں ہوں ریلیجس افیرز کی جو سٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کی چیئر پرسن بھی رہی ہوں یہ سب باتیں اپنی جگہ کہتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہوں اور انشاءاللہ مسلمان ہو کے ہی مروں گی لیکن جو جن لوگوں نے یہ چیزیں پھیلائی ہیں جنہوں نے یا کا نابدو یا کا نستعین سے اپنی حکومت کا اپنی باتوں کا وہ لوگ اظہار کرتے تھے پھر وہ انہوں نے مدینہ ریاست کی بات کی سیر مدینہ ریاست کی جب بات کی تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ چلو مدینہ ریاست بنے گی اب میں آپ کو آج ایک بہت بڑی حقیقت بتا رہی ہوں جس کے لئے میں نے کل فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے بات کی تھی مجھے یہاں ہر بندے نے آکے کہا کہ یہ آپ نے جا کے سپیکر کو کمرے میں کہنا تھا فلور آف دا ہاؤس آپ نے یہ موزن کی بات نہیں کرنی تھی لیکن میرا ضمیر مطمئن ہے میں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی سر جنہوں نے کل مدینہ ریاست کی قدعویٰ کیا تھا آج حقیقت سنے پارلیمنٹ لوجز کی کہ جس موزن کے لئے میں نے نشاندگی کی تھی وہ موزن ہی نہیں تھا جو موزن ہیں وہ یہی رہتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ رہتا ہے جو موزن ازان دیتا ہے جس پہ میں نے کہا تھا کہ انس کو چینج کیا جائے وہ صفائی کرنے والا لڑکا ہے جو موزن یہاں رکھا گیا ہے اس نے اس صفائی والے لڑکے پہ یہ ذمہ داری ڈالی ہے جس کے الفاظ جس کے تلفز جو ہے وہ واضح نہیں تھے آج میں کلیر آپ کو بتا رہی ہوں کہ ازان دیتے وقت اس کے الفاظ اس کے تلفز واضح نہیں ہوتے تھے ایون یہاں تک کہ فجر کی ازان میں جب السلاة و خیر و منن نوم کہا جاتا ہے وہ بھی کبھی وہ کہتا تھا کبھی وہ کہہ نہیں پاتا تھا تو میرا صرف یہ تھا کہ خوش الحان موزن جس کا آپ نے کل ہدایت کی اور وہ ہو گیا میں آپ کی شکر گزار ہوں لیکن جن لوگوں نے سوشل میڈیا پہ اپنی اوقات دکھائی ہے میں ان کا بھی شکریہ دا کرتی ہوں محترمہ لیکن میں خاص کر کے ایک مولانا صاحب ہیں دعوت نام ہیں جنہوں نے یوٹیوب پہ بڑا واضح طریقے سے نہ میں ان کو جانتی ہوں نہ وہ مجھے جانتے ہیں وہ جاگر مجھے جانتے ہیں تو انہوں نے یہی کہا کہ ایک سیاسی جماعت کے بڑے لیڈر نے مجھے یہ ویڈیو بھیجیے کہ دیکھو یہ محترمہ کیا فرما رہی ہے اور آپ اس کے خلاف بات کریں تو انہوں نے کہا میں اصل پوری ویڈیو دیکھوں گا اس کے بعد جو ہے بات کروں گا انہوں نے ویڈیو دیکھی اور انہوں نے جو کچھ بھی بولا ہے میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں میں جے یو آئی کی ہماری ایکس ایم این ہے کشور بہن میں ان کی بھی شکر گزار ہوں انہوں نے بھی مجھے میسج کیے اور میں ان سب بہن بھائیوں کی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے اس موقف کی تائید کی اور میرا ساتھ دیا اور آپ کا بھی میں شکریہ دا کرتی ہوں اور بالخصوص خوجہ عاصف صاحب کا میں شکریہ دا کرتی ہوں مولانا عبدالشکور کی شکر گزار ہوں اور مولانا صلاح الدین کل اندر آئے تھے جب میں نماز پڑھ رہی تھی تو انہوں نے آکے مجھے کہا کہ آج آپ نے بہت اچھی بات دی ہے شکریہ آپ کا پوائنٹ آگیا آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ